محبوبہ کی پاک کو کھری کھری پاک کو چیتاونی محبوبہ مفتی کی پاکستان کو چیتاونی گھس پیٹ سے باز آئے پاک پاک کے ناباہ کے رادوں پر محبوبہ مفتی نے چیتاونی دی ہے جب کشمیر میں پاکستان کی طرف سے لگاتار ہو رہی گولی باری کے بعد راجی کی مکہ منتری محبوبہ مفتی نے پاکستان کو خری خری سنائی محبوبہ مفتی نے پاکستان کو چیتایا ہے کہ وہ گھاٹی میں گھس پیٹ کروانے سے باز آئے پاکستان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے جینا مرنا ایک ساتھ ہے ہمارے بارڈر بلکل ایک دوسرے کے ساتھ ہے ہمارا آواج آوی ہے ہم ایک ہی جیسے لوگ ہیں اور اس لیے اگر وہ بھی ہمارا بلا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہمارے ملک اور پاکستان میں جنگی ماحول ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کا نزلہ ہم پہ گرتا ہے سب سے زیادہ حالات پہ اگر کوئی اثر ہوتا ہے تو وہ ہماری ریاست میں ہوتا ہے آپ دیکھئے فلم دکھائیں نہیں دکھائیں اس پہ جگرہ ہو رہا ہے مگر واگا بارڈر میں ایک سیکنڈ کے لیے کاروبار نہیں رکا وہ چلتا ہے بیتے آٹھ جولائی کو سرکشہ بلو کے ساتھ ہوئی مٹھ بھیڑ میں آتنکوادی سنگٹن ہجب المجاہدین کے اس تھانیے کمانڈر برحانوانی کی موت کے بعد کشمیر گھاٹی میں پیدا ہوئی اشانتی کے بیچ مکہ منتری نے یہ بیان دیا اور پیلٹ گن کے استعمال پر کہا کی پتھر جب تک فیکے جائیں گے تب تک پیلٹ گن کا بھی استعمال ہوگا اتنے بندوق اٹھائی سمجھ لیجئے اگر اس کی دلیل کتنی بھی اچھی ہو اس دلیل کو آج کی دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے امن ہمیشہ قائم کرنے کے لیے ڈائلوگ کی ضرورت ہے مگر ڈائلوگ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جمہ کشمیر میں امن ہو کیونکہ بندوق کے بلبوتے پہ ڈنڈے کے بلبوتے پہ پتھر کے بلبوتے پہ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں باتچیت کرنے کے لیے ہم بولیں گے کہ جو اس سائیڈ کے لوگ ہیں ہم ان کے سر پہ بندوق رکھیں گے بولیں گے آپ بات کرو کیا یہ ممکن ہے ہم بولیں گے جو دلی میں ہماری لیڈرشپ ہے ان کے سر پہ ہم پتھر مار کے بولیں گے بات کرو کیا یہ ممکن ہے نہیں باتچیت تب ہی ممکن ہے جب ماحول ہم اچھا بنائے ہم پیلٹ گن بین کرنا چاہتے ہیں میں کرنا چاہتے ہی اس کو مگر وہ تب ہی ممکن ہے جب آپ لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے برداشت کرنا ہے کبھی کبھی حد سے زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے اگر ہم خود پہ زخم لگے لگے اور اگر ہم اپنے اوپر زخم لے کے ایک بچے کی آنکھ یا اس کی بازو پیلٹ گن سے بچا سکے تو میں سمجھتی ہوں یہ آپ لوگ کی بہت بڑی قربانی ہوگی محبوبہ نے کہا کہ گھاٹی میں پشلے تین مہینے سے جاری اشانتی کے دوران پولس نے بہت سائیم دکھایا ہے لیکن کچھ گلتیاں ہوئی ہیں جن پر کاروائی کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راج جمعہ حالات سدھرنے پر ہی سشستر بل وششادکار کانون افسپا جیسے کالے کانون کو ہٹایا جائے گا نمف نیوز کی ریپورٹ